وہ جو زندگی لے کر آئے خوبصورت اس زندگی کو اپنانے میں میرا اللہ رات ساتھ اور اس محبوب کی زندگی کو اللہ نے اس طرح محفوظ کیا کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچائے زندگی تو بہت بڑی چیز عجوہ سقیہ برکہ زمزم برکہ اطلال اطراف غیصہ کمراءہ یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں جو میں نے آپ کو گن کے سنا دی ہے نو بکریوں تھی اور اس میں ایک بکرہ تھا اس کا نام تھا یم دو اونٹ تھے عسکر سعلق چار اونٹنیا تھی عزبا شہبا جدعا قصوہ اور اتنی ڈیٹیل آپ نے مدینہ سے حج کا سفر شروع کیا اپنی اونٹنی قصوہ پر آپ نے نو تاریخ کو خطبہ دیا اپنی اونٹنی قصوہ پر اب حج کے بعد توافع اس کے قربانی کے بعد توافع زیارت کے لیے تشریف لے گئے اپنی اونٹنی جدعا پر آپ نے گیرہ تاریخ کا خطبہ دیا اپنی اونٹنی عزبا پر یہ پیار ہے میرے اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی اتنی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھپنے دیا اگر ہمیں خطبے کا پتہ ہونا چاہیے چونکہ وہ شریعت ہے لیکن آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ ازبا اونٹنی پر سوار تھے اور اگلی بتاؤں ابو بکرہ ابو بکرہ نے ابو بکرہ یہ سخت ہی ہیں یہ آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور اونٹنے کا لواب ان کے کندے پر گر رہا تھا اتنی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس دو گھدے تھے عفیر اور یعفور دو خچر تھے دلدل اور فضہ گھوڑے آپ نے بہت خوبصورت رکھے میں قربان جان اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دیا غریبوں کو بھی دیا میڈیا کرکو بھی دیا عالی سواریوں پر آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد ورد کہتے ہیں گلاب کو گلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ سیارے پھولوں میں نمائی نظر آتا ہے اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہے کہ سارے پھولوں میں نمائی نظر آتا ہے جب بھی ہم گفت وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں گلاب سب سے زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سارے گھوڑوں میں کھڑا ہوا نظر آتا تھا میرے نبی اس پر سبار ہوتا تھا ایک گھوڑے کا نام تھا سکپ سکپ کہتے ہیں یوں انڈیلنے کو جو پانی اڑے گئے تو ایک تار بن جاتا ہے دھار بن جاتی وہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ لگتا تھا جیسے پانی کی دھار بن گئی آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو وہ اتنا تیز بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا ہے آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا یعصوب یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کی ملکہ کو تو اگر آپ شہد کے چھتے کو دیکھیں گے ذرا شیشہ لگا کر تو آپ کو شہد کی مکھی کی ملکہ سب سے نمائی نظر آئے گی اور ایک شہد کے چھتے میں منیمم تیس ہزار مکھییں ہوتی ہیں تیس ہزار زیادہ کی کوئی حد نہیں کم سے کم تیس ہزار تو وہ اس کا نام تھا یعصوب کہ وہ تیس ہزار گھوڑوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا تو نظر آتا تھا تو میں آپ کو کتنی میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں لیکن میں یہ وہ چیز ہیں اگر ہمیں آپ کے گھوڑوں کا پتہ نہ ہو تو اس پر تو کوئی جنت دو تک کا فیصلہ نہیں ہے جب آپ غمدین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے یہ آپ کے غمدین ہونے کی نشان میں جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے کوئی نہ کوئی بارڈی ایکشن ہوتا آدمی یہ مطلب میری حیرانی ہے کہ میں جب حیران ہوتا ہوں اور میرے نئے یہ بحیران ہوتے تھے تو چہرے سے نہیں یہاں سے بہت چلتا تھا کسی کو یوں کر کے نہیں بلاتے تھے یوں کر کے بلاتے تھے مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں کرتے تھے کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں کرتے تھے یا رسول اللہ ادھر سے شخص نے بلایا تو آپ یوں کرتے تھے جی فل پروٹوپور صرف گردن نہیں گیڑی کرتے تھے ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سینہ دیتے تھے ادھر سے کوئی کرتا تو آپ یوں کرتے تھے جی میرے بھائی بولو کیا کہتے تھے ہائے 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 اللہ علم حبیب کی ہر ادھا اور مذہب کی سنو آپ کو برنی خجور پسند لبلا جوڑی مرضی خجور کھالو لیکن میں قروان جاؤں کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کیسا پیار کیا ہے کہ آپ کے کھانے کی پسند بھی بتا دے برنی اور عجوہ یہ دو خجوریں آپ کو پسند گوشت میں دستی کا گوشت پسند بکرے کا جو اگلا پاؤں ہوتا ہے اس کا گوشت پسند ابو عبید بن جردہ دیکھ چڑھا ہوئی تھی اور وہ بکرا اس میں پکا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ناویل نیاز زیرا ابو عبید مجھے دستی پکڑا تو انہوں نے ایسے وہ ڈوئی سے نکال کے دی تو آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آہستہ 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 ساری کو نوچ کے کھا کے ہڈیاں پھینکے فرمایا ناویل نیاز زیرا مجھے دستی پکڑا ہو انہوں نے دوسری نکال کے دے دی تو آپ نے پکڑ کے اس طرح اس ساری کو کھایا اور پھینک دیا پھر آپ نے کہا ناویل نیاز زیرا ابو عبید دستی پکڑا ہو وہ بول پڑے یا رسول اللہ بکر دیاں دوئیوں دیاں تو آپ نے فرمایا وی حق اگر تو میرے کہنے پر ڈوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتا رہا تھا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہا محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طاہا یاسین مزم المدفر شاہد مبشر نزیر داعی علی اللہ سراجب منیر عزیز الحریس رعوف رحیم رحمت للعالمین کافتا للناس بشیر و نذیرہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قنوال بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سرون بن رعو بن فائج بن عابر بن عرف اخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن عادم علیہ السلام یہ میرے نبی کی پیوڑی ہے توڑ عادم علیہ السلام اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو جنت کے جانے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنت کے آنے جانے کا مسئلہ تو حلال حرام پر ہے فرائض پر ہے لیکن میں قربان جاؤں میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر شے ہر شے تو بھائیو اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو میرے نبی کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا میرے نبی کی زندگی اور سیرت کو پر اللہ کا پہرہ ہے اب تو آپ کو کتابوں کی بھی ضرور نہیں ہے گوگل میں چلے جاؤ کسی کتاب کا نام کلک کرو ساری کتاب سامنے آجائے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح ایک خوبصورت زندگی گوزر خوبصورت آپ نے آپ کے موجزات ہم کہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے پانی بے شمار ہیں سب سے زیادہ ہمارے نبی کے موجزات ہیں سب سے بڑا موجزہ میرے نبی کا ہے آپ کے اچھے اخلاق یہ سب سے بڑا موجز ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور ایک بددو آتا ہے غورس وہ تلوار آپ ہی کی اٹھا کر یہاں پسلی میں مارتا ہے آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو تلوار سیدھی کر لیتا ہے بول اب تیار ہو جا کون بچائے گا تجھے تو آپ نے مسکراتے فرمایا اللہ تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے اٹھا کر سیدھی کی ہے ہم نے تو دست تجھے کون بچائے گا وہ کہنے لگا میں نے تو تو ہی بچاؤنا ہے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہتا نہیں کہ آپ نے کہا جاؤں معاف کی قاتل کو معاف اس طرح کا جاؤں معاف کی اکیس سال مکہ والے قتل کے منصوبے بناتے رہے جب آپ فاتح بن کے داخل ہوئے اب نے کہا جاؤں تمہیں معاف کی جو موجزے دیکھ کر شکستیں دیکھ کر ایمان نہ لائے اس دن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سارے مکہ نے کلمہ پڑھتے ہیں تو بھائیو آپ اپنے نبی کی پاکیزہ خوبصورت زندگی شکستیں دیکھیں